بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک question کیا تھا بچی نے کہ اگر کوئی چار پائی پہ سامنے لیٹا ہوا سو رہا ہے تو کیا اس کے سامنے نماز پڑھنا شرعا جائز ہے یا نہیں دیکھیں پہلے مطلقا ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے چہرے کے سامنے نماز پڑھنا یہ منع ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک تو ایک مشابہت سی بھی ہے کہ جیسے بت سامنے رکھا ہوں اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہو تو اس طرح کی ایک مشابہت بنتی ہے دوسری بات یہ کہ جب اس کا چہرہ آپ کی طرف ہوگا تو بہت ہی مشکل ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا سکے کیونکہ تکلف ضرور آئے گا جب ہماری طرف دیکھ رہا ہوں اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رہے گی خوش و خوز و ختم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ریاکاری بھی ہو اس لیے کسی کا اگر چہرہ سامنے ہے وہ پہلے سے بیٹھا ہے اور آپ نے آکر اس کے سامنے نماز پڑھی تو آپ گناہگار ہوں گے اور اگر آپ نے نماز شروع کر دی اور کوئی آکر آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے موں کے طرف موں کر کے بیٹھ گیا تو اب وہ گناہگار ہوگا آپ آنکھیں بند کر کے اپنے نماز کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں یہ تو جاگے وہ شخص کا مسئلہ ہے اب اگر سو رہا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ آپ عین اس کے چہرے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں کروڑ بھی آپ کی طرف ہے اور اس کے چہرے کے طرف نماز پڑھ رہے ہیں یہ قطن غیر مناسب ہے نہ پڑھا جائے اس صورت میں بھی مطلب کراہت ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا لیکن کراہت ضرور ہے اور اگر پیروں کی طرف اس کے کھڑے ہو کر پیروں کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو پھر گناہگار نہیں ہوں گے لیکن افضل اور اولہ یہ ہے کہ تھوڑا سائیڈ میں ہٹ کریں پڑھا جائے